تو شیف سینا کے راجے سبہ سانسا سنجے راؤت اب جیل سے باہر آ چکے ہیں منی لانڈرنگ کے معاملے میں راؤت کو زمانت مل چکی ہے مگر اب بھی رہ رہ کر راؤت کے من میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ انہیں پھر سے جیل نہ ہو جائے جیل سے باہر آ کر بھی ان کی نیند اڑی ہوئی ہے چین کھویا ہوا ہے انہیں خود پتہ نہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ وہ کر کیا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ ان کی پتنی تک کئی بار کہتے ہیں کہ جیل سے واپس آنے کے بعد آپ بہت بدلے بدلے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی مانسکتہ بہت زیادہ پرباوت ہوئی ہے سرال بہشہ میں کہیں تو نوٹی کی پتنی کا کہنا ہے کہ وہ پاگل ہو رہے ہیں راؤت نے خود بتایا کہ جیل میں ان کے ساتھ اندھیر ہوا یہاں تک کہ راؤت کی حالت جیل میں ایسی ہو گئی کہ وہ اپنی یاداش کے ساتھ اپنی آنکھوں کی روشنی بھی کھو بیٹھے اور یہ سب خود راؤت نے بتایا ہے ایک ٹی وی نیوز چینل پر لائیو آکر ٹی وی نیوز چینل پر تین مہینے کے آپ بیٹی بتاتے بتاتے راؤت کی حالت خراب ہو گئی وہ لائیو ٹی وی پر ہی رونے لگ گئے تو آخر ایسا کیا ہوا تھا راؤت کے ساتھ جیل میں تین مہینے جیل میں رہنے کے بعد راؤت کی حالت کتنی زیادہ خراب ہو گئی کیا کچھ بتایا راؤت نے آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور راؤت کی جیل میں آپ پیتی پر اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راؤت کو اکتیس جولائی کی رات ایڈی نے گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد آٹھ دن کی ایڈی کی ریمانڈ کے بعد آٹھ اگست کو سنجے راؤت کو ممبئی کی آرثر اٹھ جیل میں رکھا گیا اور آٹھ اگست سے لے کر ٹھیک تین مہینے بعد یعنی کی نو نومبر کو راؤت کو زمانت مل پائی راؤت پر پاترہ چول گھٹالے میں 672 پریواروں کو تھگنے کا آروپ ہے اور منی لانڈرنگ کے ذریعہ آئے کالے دھن سے اوید طریقے سے زمینیں خریدنے کی بھی آروپ ہے خیر فیلال سنجے راؤت زمانت پر بہار آ چکے ہیں اور اب دھوہ دار بیان بازی بھی کر رہے ہیں سنجے راؤت لگاتار میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور ٹی وی چینلز پر لائیو آ کر اپنی آپ پیتی بتا رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں تو اسی طرح انڈی ٹی وی پر پہنچے سنجے راؤت نے جیل میں تین مہینے کی آپ پیتی پر بہت ساری باتیں بتا دی جو کی کافی حیران کرنے والی ہیں راؤت نے کہا کہ جیل میں رہنے کا ان کا ایکسپیرینس بے حدی دردنات تھا وہ اپنی آنکھوں کی روشنی اپنی میمری کے ساتھ ہی اپنی ہیلتھ کو بھی گرا چکے ہیں سنجے راؤت نے کہا کہ تین مہینے جیل میں رہنے کے دوران ان کا وزن دس کلو کم ہو گیا جی ہاں راؤت نے کہا کہ جیل میں ان کی ہیلتھ پر بڑا برا اثر پڑا ہے اور ان کا وزن دس کلو تک کم ہو گیا ہے اتنا ہی نہیں راؤت نے آگے کہا کہ انہیں شروع میں آرثر روڈ جیل کی انڈا سیل میں رکھا گیا جہاں دھوپ تک نہیں پہنچتی تھی راؤت کی مہینے تو جیل میں شروع کے پندرہ دن انہیں دھوپ تک دیکھنے کو نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار ہو گئے راؤت نے کہا کہ بینہ دھوپ کے جیل کی فلڈ لائٹ سے لمبے سمیں تک رہنے کے قارن ان کی مانسے کھیل تو خراب ہوئی ساتھی ساتھ ان کی آنکھوں کی روشنی پر بھی برا اثر پڑا اور یہ کہتے ہوئے سنجے راؤت بہت بھاوق ہو گئے ٹی وی پر لائیوی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے راؤت نے آگے بتایا کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں انہوں نے جیل سے نکل کر آئی ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کافی کم ہو چکی ہے اسی دوران راؤت نے آگے کہا کہ جیل سے نکلنے کے بعد انہیں پڑھنے یا دیکھنے میں بہت دکت ہو رہی ہے انہیں سننے یا بات کرنے میں بھی دکت ہو رہی ہے راؤت کے مانے تو وہ باتیں بول کر یا سامان رکھ کر بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کی یاداش بھی کمزور ہو چکی ہے راؤت نے بتایا کہ کئی بار تو نیند میں انہیں اب بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ جیل میں ہی ہیں خود کو یدھ بندی کہتے ہوئے راؤت نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ بی جی پی کے سامنے آتما سمرپن کر دیتے ہیں یا موک درشک بنے رہتے ہیں تو انہیں گرفتہ نہیں کیا جاتا راؤت نے کہا میں خود کو یدھ بندی کہتا ہوں سرکار سوچتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ یدھ میں ہیں راؤت نے یہاں پر انیل دیشمک کا نام لیتے ہوئے کہا کہ مہاراشتہ کے پورو گرہ منتری انیل دیشمک کو میں نے جیل میں کئی بار دیکھا اور ان کا سواست بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے مگر انہیں بھی جبرن جیل میں رکھا ہوا ہے جو کی سراصر غلط ہے بی جی پی سرکار کی تانہ شائی ہے سنجے راؤت نے اس طوران ادھر تھاکری کو چھوڑ کر پارٹی کے باغی اور اب مہاراشتہ کے مکہ منتری ایکنا شندے کے گروپ میں شامل ہونے والے نیتاؤں پر راؤت نے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں شیف سینہ جیویت ہے اور بڑھتی رہے گی راؤت نے اپنے انسی انٹیویو میں آخر میں کہا کہ جو لوگ چلے گئے انہیں کوئی نہیں نیانترت کر سکتا مہاراشتہ میں کیول ایک شیف سینہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی میں شیف سینہ کو پھر سے کھڑا کر کے دم لوں گا مگر میں پہلے ہر طریقے سے سوست ہو جانا چاہتا ہوں مجھے ابھی میڈیکل ٹیم کی ضرورت ہے میں تین مہینے جس ٹراما میں رہا میں ابھی اسے بھولنا چاہتا ہوں اس کی یادوں کو دھنلا کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے بعد میں پارٹی کے لیے ایک بار پھر سے لڑوں گا کھڑا رہوں گا یعنی کیکل ملا کر راؤ جیل میں بہت پریشان رہے بلکل نرک جیسی ستھی میں رہے ایسے ہوئے ہم نوٹی مین سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنی آپ بیتی تو بتا دی صرف تین مہینے میں آپ کی یہ حالت ہو گئی لیکن ان 672 پریواروں کا کیا جن کو آپ نے بے گھر کر دیا ہم نوٹی مین سے یہی کہیں گے کہ یہ سب تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ ان 672 گریب پریواروں کی بدوہ لے رہے تھے انہیں تھگ رہے تھے اب برے کرموں کا فل تو برائی ہوگا راؤ جی جیل تو جیل ہوتی ہے بھلا وہاں سکھ کیسے مل سکتا ہے جیل میں ایشو اور آم تو ملنے سے رہا تو راؤ کی ان باتوں پر راؤ کی جیل کی آپ بیتی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو سنجے راؤ جیل سے باہر ہیں کچھ نہ کچھ بول کر سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں لگا تار کچھ نہ کچھ سنجے راؤ کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں سیاسی گول بندی تک کر رہے ہیں ابھی اس بھی سنجے راؤ نے یہ کہہ کر تہلکہ مچا دیا کی 2024 میں ایک پر پھر سے MBA یعنی کی مہا وکاس اگھاڑی شیف سے نا کانگریس NCP کی سرکار بنے گی اور مہاراشتر میں پھر سے MBA کا مکھے منتری ہوگا حالانکہ اس بات کو کئی لوگوں نے اسی لئے بھی اگنور کر دیا کیونکہ سنجے راؤ پہلے بھی اس طرح کا بڑھ بولہ پن دکھاتے رہے ہیں اور بڑھ بولے پن میں ہی یہ بات بول دی ہوگی لیکن اس کے بعد جو سنجے راؤ نے بولا اس پر تو تہلکہ مچ گیا سیاسی بوال ہو گیا جی ہاں سنجے راؤ نے کہہ دیا کہ مہاراشتر کی سرکار گرنے والی ہے جی ہاں راؤ نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ مہاراشتر کی ایک نہ شندے سرکار گرنے والی ہے سرکار ڈہنے والی ہے اور شندے سرکار کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور بہت جلد ان کی سرکار گر جائے گی جی ہاں سنجے راؤ نے کہہ کہ پھر سے مہاراشتر میں چناؤ ہوں گے یعنی کہ تیہ سمیہ سے پہلے مدیوطی چناؤ ہوں گے اور نئی سرکار بنے گی جو کہ ایم بی اے کی سرکار ہوگی اب اس بیان کے بعد تو ممبئی میں مہاراشتر میں سیاسی بواہ لگایا کیونکہ راؤ نے بات بھی ایسی کہی تھی اور قیاس لگایا جا رہا تھے کہ راؤ کو کچھ نہ کچھ ایسا ملا ہوگا کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہوگا یا پھر ایم بی کے اندر ایسا کچھ ہوا ہوگا یا ہو سکتے کہ شفصینہ کے اندر ایسا کچھ ہوا ہو لیکن راؤ کے دعووں کی راؤ کے اس بیان کی ان کے ہی قریبی ان کے ہی دوست اور گھر جیسے مانے جانے والے شخص نے ہوا نکال دی پنچر کر دیا اور وہ تھے پورو مکہ منتری اور شرط پوار کے بھتیجے اجید پوار جیا سنجے راؤت اور شرط پوار میں کتنی قریبی ہے اجید پوار کے ساتھ راؤت کی کتنی قریبی دوستی ہے یہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن اجید پوار سے جب سنجے راؤت کی اس دعوے پر سوال پوچھا گیا تو اجید پوار نے ایک چھٹکے میں سنجے راؤت کو ان کی بات کو کار دیا کھارج کر دیا اور راؤت کو جھوٹا ثابت کر دیا اجید پوار نے ساف ساف کہا ہے کہ مہاراشتہ سرکار کو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے کیونکہ ان کے پاس 155 سے زیادہ ودھائک ہیں اور ان کی سرکار سٹیبل پوری طرح سے ستھر ہے اور سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے سرکار نہیں گرنے جا رہی اور مدیواتی چناؤ یعنی کی سمجھ سے پہلے چناؤ کا فلال کوئی سوال ہی نہیں ہے